دوسرا تواریخ تئیسوں باب اور ساتھویں برس یہو یودہ نے زور پکڑا اور سینکڑوں کے سرداروں یعنی عزریا بن یہو رام اور اسماعیل بن یہو حنان اور عزریا بن عبید اور ماسیہ بن عدائی اور علی صافت بن ذکری سے اہد باندھا وہ یہودہ میں پھرے اور یہودہ کے سب شہروں میں سے لاویوں کو اور اسرائیل کے آبائی خاندانوں کے سرداروں کو اکٹھا کیا اور وہ یروشلم میں آئے اور ساری جماعیت نے خدا کے گھر میں بادشاہ کے ساتھ اہد باندھا اور یہو یودہ نے ان سے کہا دیکھو یہ شہزادہ جیسا خداون نے بنی داؤد کے حق میں فرمایا ہے سلطنت کرے گا جو کام تم کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تم کاہنوں اور لاویوں میں سے جو سبت کو آتے ہو ایک تہائی دربان ہو اور ایک تہائی شاہی محل پر اور ایک تہائی بنیاد کے پھاٹک پر اور سب لوگ خداون کے گھر کے سہنوں میں ہوں پر خداون کے گھر میں سوا کاہنوں کے اور ان کے جو لاویوں میں سے خدمت کرتی ہیں اور کوئی نہ آنے پائے وہ ہی اندر آئیں کیونکہ وہ مقدس ہیں لیکن سب لوگ خداون کا پہرہ دیتے رہیں اور لاوی اپنے اپنے ہاتھ میں اپنے ہتھیار لیے ہوئے بادشاہ کو چاروں طرف سے گھیرے رہیں اور جو کوئی حیکل میں آئے قتل کیا جائے اور بادشاہ جب اندر آئے اور باہر نکلے تو تم اس کے سامنے رہنا سو لاویوں اور سارے یہودہ نے یہو یودہ کاہن کے حکم کے مطابق سب کچھ کیا اور ان میں سے ہر شخص نے اپنے لوگوں کو لیا یعنی ان کو جو سبت کو اندر آتے تھے اور ان کو جو سبت کو باہر چلے جاتے تھے کیونکہ یہو یودہ کاہن نے باری والوں کو رخصت نہیں کیا تھا اور یہو یودہ کاہن نے داؤد بادشاہ کی برچیاں اور ڈھالیں اور پھریاں جو خدا کے گھر میں تھیں سیکڑوں کے سرداروں کو دیں اور اس نے سب لوگوں کو جو اپنا اپنا ہتھیار ہاتھ میں لیے ہوئے تھے حیکل کی داہنی طرف سے اس کی بائیں طرف تک مذبہ اور حیکل کے پاس بادشاہ کے گردہ گرد کھڑا کر دیا پھر وہ شہزادہ کو باہر لائے اور اس کے سر پر تاج رکھ کر شہادت نامہ دیا اور اسے بادشاہ بنایا اور یہو یودہ اور اس کے بیٹوں نے اسے مسا کیا اور وہ بول اٹھے بادشاہ سلامت رہے تب اطلیہ نے لوگوں کا شور سنا جو دوڑ کر بادشاہ کی تعریف کر رہے تھے تو وہ خداون کے گھر میں لوگوں کے پاس آئی اور اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھا کہ بادشاہ پھاٹک میں اپنے ستون کے پاس کھڑا ہے اور بادشاہ کے نزدیک عمرہ اور نرسنگے ہیں اور ساری مملکت کے لوگ خوش ہیں اور نرسنگے پھونک رہے ہیں اور گانے والے باجوں کو لیے ہوئے مدہ سرائی کرنے میں پیشوائی کر رہے ہیں تب اطلیہ نے اپنے کپڑے پھاڑے اور کہا غدر ہے غدر تب یہو یودہ کاہن سیکڑوں کے سرداروں کو جو لشکر پر مکرر تھے باہر لے آیا اور ان سے کہا کہ اس کو صفوں کے بیچ کر کے نکال لے جاؤ اور جو کوئی اس کے پیچھے چلے وہ تلوار سے مارا جائے کیونکہ کاہن کہنے لگا کہ خداون کے گھر میں اسے قتل نہ کرو سو انہوں نے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا اور وہ شاہی محل کے گھوڑا پھاٹک کے مدخل کو گئی اور وہاں انہوں نے اسے قتل کر دیا پھر یہو یودہ نے اپنے اور سب لوگوں اور بادشاہ کے درمیان اہد باندھا کہ وہ خداون کے لوگ ہوں تب سب لوگ بال کے مندر کو گئے اور اسے ڈھایا اور انہوں نے اس کے مذہبوں اور اس کی مورتوں کو چکنا چور کیا اور بال کے پجاری مطان کو مذہبوں کے سامنے قتل کیا اور یہو یودہ نے خداون کی حیکل کی خدمت لاوی کاہنوں کے ہاتھ میں سونپی جن کو دعود نے خداون کی حیکل میں الگ الگ ٹھہرایا تھا کہ خداون کی سوختنی قربانیاں جیسا موسیٰ کی توریت میں لکھا ہے خوشی مناتے ہوئے اور گاتے ہوئے دعود کے دستور کے مطابق گزرانے اور اس نے خداون کی حیکل کے پھاٹکوں پر دربانوں کو بٹھایا تاکہ جو کوئی کسی طرح سے ناپاک ہو اندر آنے نہ پائے اور اس نے سیکڑوں کے سرداروں اور عمرہ اور قوم کے حاکموں اور ملک کے سب لوگوں کو ساتھ لیا اور بادشاہ کو خداون کی حیکل سے لے آیا اور وہ اوپر کے پھاٹک سے شاہی محل میں آئے اور بادشاہ کو تخت سلطنت پر بٹھایا سو ملک کے سب لوگوں نے خوشی منائی اور شہر میں امن ہوا اور انہوں نے اطلیہ کو تلوار سے قتل کر دیا